بسم اللہ الرحمن الرحیم پیگمیلین در ایسا یہ گریک میتھالوجی سے لیا گیا ہے پیگمیلین ایک مورتیاں بنانے والا ہوتا ہے وہ ایک بہت خوبصورت مورتی بناتا ہے جس سے اس مورتی سے پیار ہو جاتا ہے وہ ایک دیوی کے پاس جاتا ہے اس دیوی کا نام میں بتاتے چلوں ایفوڈائٹ آپ نے یاد رکھنا ہے ایفوڈائٹ اس دیوی کا نام ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ جو دیوی ہوتی ہے اس مورتی کو ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل کر دیتی ہے اس لڑکی کا نام اس ڈراما میں جار بن ارشاہ نے گلیٹیا بتایا ہے تو پگمیلین گلیٹیا سے شادی کر لیتا ہے جب دونوں شادی کرتے ہیں تو وہ ایک بیٹے کو جنم دیتے ہیں تو جو ڈراما پگمیلین ہے اس کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے اب بڑھتے ہیں ڈراما کی طرف ایکٹ ون اس ڈراما کے کل پانچ ایکٹ ہیں تو ایکٹ ون ہم دیکھتے ہیں کہ اندھیری اور طوفانی رات کا سما ہے تیز بارش سے بچنے کے لیے لوگ چرچ میں پناہ لیتے ہیں بارش ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ چرچ چلے جاتے ہیں وہی نزدیکی مقام ہوتا ہے تو یہ چرچ جو ہوتا ہے یہ کوئنٹ گارڈن کے سامنے ہے اور اس میں میسز آئنس فورڈ ہل اپنی بیٹی کلارا کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتی ہے کتاروں کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں ان کا بیٹا جو فریڈی ہوتا ہے وہ کیپ جا ٹیکسی لینے کے لیے وہاں بارش میں ہی نکل پڑتا ہے وہاں پر ایک اور خوش لباس شخص جس کا نام کرنل پکننگ ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور غریب پھول بیچنے والی لڑکی جس کا نام علیزہ ڈولیٹل ہوتا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے وہ علیزہ جو ہوتی ہے وہ کوکنی کے جیسی بولی بول رہی ہوتی ہے وہاں پر کوکنی دراصل ایک ڈائلیکٹ ہے اچھا اب یہاں پر ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے جسے مسٹر ہگنز کا نام دیا گیا ہے مسٹر ہگنز کے بارے میں بتا چکا ہوں مسٹر ہگنز بھی مسٹر ہگنز کیا کرتا ہے وہ علیزہ جس طرح جب بول رہی ہوتی ہے تو وہ اس کی بولی نوٹ کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر علیزہ ڈر جاتی ہے ایکچولی علیزہ یہ دیکھتی ہے کہ شاید کوئی یہ بندہ جو ہے یہ کوئی پولیس کا ایجنٹ ہے تو ہگنز جو ہے وہ نوٹ دکھاتا ہے علیزہ کو کہ ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے تو علیزہ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نوٹ جو جو آپ لکھ رہے ہیں دکھانے کا فائدہ کو نہیں ہے کیونکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تو مسٹر ہگنز جو ہے وہ خود اسے خود پڑھ دیتا ہے جو کچھ وہ لکھ رہا تھا اور اسے بتاتا ہے کہ دراصل وہ اس نے وہ سب کچھ نوٹ کیا ہے کہ علیزہ کیا کچھ بول رہی ہے اور اسے کون کون سے ورڈ غلط بول رہی تھی اس کے بعد مسٹر ہگنز سیٹی بجاتے ہیں کلارا اور اس کی ماں وہاں سے چلے جاتے ہیں جب گاڑی آتی ہے وہ سیٹی جو ہے وہ گاڑی کے لیے بجاتے ہیں مسٹر ہگنز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ وہ فونیٹکس پر کام کرے ہوتے ہیں چونکہ وہ ڈراما میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فونیٹکس پڑھاتے ہیں وہ فونیٹکس پروفیسر ہیں وہ امیر لوگوں کو انگریزی سکھاتے ہیں اور کرنل پکرنگ جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور شخص موجود ہے خوبصورت خوش لباس تو وہ دونوں پروفیسر ہگنز اور کرنل پکرنگ ایک دوسرے کو ملنا چاہتے ہیں تو اب یہاں پہ علیزہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلوں کہ علیزہ وہاں سے جانے جب لگتی ہے تو وہ اپنا کرایا پورا کرنے کے لیے چونکہ وہ پھول بیچ رہی ہوتی ہے تو وہ ان دونوں پر پھول بیچنا چاہتی ہے مسٹر ہگنز پہلے تو انکار کر دے طور پتاتا ہے کہ آپ کے پاس تو پہلے ہی چینج موجود ہے کھولے پیسے آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے پاس لتنا کرایا موجود ہے کہ آپ جا سکتی ہیں تو ہم آپ سے پھول نہیں خریدیں گے لیکن بعد میں پھر اسے کچھ پیسے دے کر چارچ کے اندر چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد فریڈی جو ہے وہ کیپ لے کر کیپ لے کر آتا ہے گاڑی لے کر آتا ہے علیضہ ہوتی ہے وہ کیپ والے کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن اس کی حالہ دے کر جو کیپ والا ہوتا ہے وہ اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتا تب علیضہ اسے کچھ پیسے دکھاتی ہے کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں تو کیپ والا راضی ہو جاتا ہے یہاں پر ایکٹ ون ختم ہوتا ہے تو ایکٹ ون کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جی بی شاہ نے جو اس وقت امیر طبقہ اور غریب طبقہ میں جو فرق تھا اس فرق کو دکھانا چاہا ہے ایکٹ ٹو پہ آتے ہیں ایکٹ ٹو دوسرے دن گیارہ بجے کا وقت ہوتا ہے مسٹر ہگینز اور کرنل پکرنگ مسٹر ہگینز کی گھر پر موجود ہیں اور مسٹر ہگینز کے گھر کہاں پہ ہے جی وم پول سٹریٹ پر ہے وہ کھانا کھانے کے لیے نکلنے والے ہوتے ہیں کہ مسٹر ہگینز جو ان کی آیا ہوتی ہے میڈ ہوتی ہے وہ علیضہ کے ساتھ نمودھار ہوتی ہے علیضہ کے ساتھ سامنے آتی ہے علیضہ ہگینز سے زبان کے بارے میں سیکھنا چاہتی ہے اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر وہ مسٹر ہگینز زبان کے بارے میں سکھا دیں تو وہ اس کے بدلے پے کرنے کے لیے بھی راضی ہے دراصل وہ فلاور شاپ میں کام کرنا چاہتی ہے جس کے لیے اس نے اپنے ایسنس امپروو کرنا ہے کرنل پکرنگ مسٹر ہگینز سے شرط لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اس لڑکی کے سکھانے کا پورا خرچ اٹھائیں گے اگر وہ اسے سکھا دیتے ہیں تو اور مسٹر ہگینز اسے اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر وہ اس شرط پر کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ سکھا دیں گے مسٹر پیئرز اس بات سے مطلب خوش نہیں ہے کہ وہ یہاں پر رہے لیکن یہاں پہ جو کرنل پکرنگ ہے وہ مسٹر ہگینز کی صفائی میں بولتے ہیں کہ مسٹر ہگینز کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے اس کے علاوہ مسٹر ہگینز اس لڑکی کو علیزہ کو چاکلٹ دے کر بتاتے ہیں کہ اگر وہ کامجاب ہو جاتی ہے تو وہ اسے فلاور شاپ کھلنے کے لیے پیسے دیں گے پھر مسٹر پیئرز جو ہے وہ علیزہ کو اوپر لے جاتی ہے نہانے کے لیے تاکہ اس کا ہولیہ جونکہ اس نے مطلب پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو اس کو ہولیہ چینج کرنے کے لیے سے اوپر لے جاتی ہے مسٹر پکرنگز علیزہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اب یہاں پہ علیزہ کے والد مسٹر الفریڈ ڈو لٹل نمودار ہوتے ہیں سامنے آتے ہیں جب وہ بولتے ہیں تو مسٹر ہگینز اسے بتاتا ہے کہ الفریڈ ڈو لٹل کی ماں شاید ویلز کی رہنے والی ہے وہ دراصل اس وجہ سے اس نے پہچانا کیونکہ وہ اس کی بولی جب وہ بول رہا تھا جب وہ کچھ الفاظ بان سے نکال رہا تھا تو اس نے اسے پہچان لیا تھا باپ جو تھا الفریڈ ڈو لٹل اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتا تھا لیکن ہگینز اس سے کہتا ہے مسٹر ہگینز اس سے کہتا ہے کہ تم اپنے باپ ہونے کرشتہ کھو چکے ہیں اور اب وہ میرے پاس یہاں پہ رہے گی مسٹر الفریڈ کہتا ہے کہ وہ لینے نہیں آیا بلکہ وہ تولیزہ کا سمان چھوڑنے آئے ہیں تھوڑے در بعد مسٹر الفریڈ جو ہے وہ پانچ پاؤنڈز کی ڈیمانڈ کا دیتے ہیں اب وہ مسٹر ہگینز پہچان جاتا ہے الفریڈ ڈو لٹل کو کہ یہ کس طبیعت کے بننے ہیں تو وہ اسے پانچ کی وجہ دس پاؤنڈ کی رقم دے دیتے ہیں تو یہاں پر جو الفریڈ ڈو لٹل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دس پاؤنڈ کی رقم واپس کر دیتے ہیں کہ مجھے دس کی وجہ صرف پانچ پاؤنڈ ہی چاہیے یہاں پر اب علیزہ پھر نمدار ہوتی ہے اس نے ایک جب پانی کومونوں پہن رکھا ہوتا ہے جب وہ سامنے آتی ہے تو وہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہوتی ہے اس کے والے جو ہے وہ روانہ ہو جاتے ہیں اسے دیکھ کر اسے مل کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد کرنل پکرنگ اور مسٹر ہگینز اس کے کام میں جو ان کا اب ٹاسک ہوتا ہے اگلہ تجربہ ہوتا ہے ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بارے میں آنواز مشکلات پر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر ایک ٹو کا خاتمہ ہوتا ہے ایک ٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ایکٹ میں علیزہ کی سیلف امپرویمنٹ کی چاہت نظر آتی ہے اس کے علاوہ مسٹر ہگینز کے اس ٹیلنگ کو قبول کرنے کی بات پر زور دیا جاتا ہے بڑھتے ہیں ایک ٹھری کی طرف ایک ٹھری میں ہم دیکھتے ہیں کچھ ماہ بعد مسٹر ہگینز اپنے گھار اپنی والدہ کو ملنے آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ وہ علیزہ کے ایسینس کو صدارنے کے لیے ہیں اب وہاں پہ آئنس فورڈ اور مسٹر آئنس فورڈ اور مسٹر آئنس فورڈ بھی وہاں پر آتے ہیں جو ایکٹ وان میں نظر آئے تھے تو مسٹر آئنس فورڈ انہیں پہچان لیتی ہیں لیکن یہ یاد نہیں کہ وہ کہاں پر ملے تھے مسٹر آئنس فورڈ مسٹر ہگینز کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن مسٹر ہگینز الٹا راگ علاپ دیتے ہیں اور انہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو سائنس شاعری اور فلسفہ کا کیوں کوئی علم نہیں ہے اور نہ ہی سماج میں بڑھتاؤ کا طریقہ جانتے ہیں علیزہ وہاں پر نمدار ہوتی ہے اس کا لباس جو بہت خوبصورت ہوتا ہے سب بہت متاثر ہوتے ہیں فریڈی جب علیزہ کو دیکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا تو اسے علیزہ سے پیار ہو جاتا ہے علیزہ کو لوگوں سے جو اس کا ٹیچر تھے مسٹر ہگینز اس نے منع کیا ہوا تھا بات چیت سے ماں سے وائس کی کہ وہ ان سے موسم کے بارے میں بات کرے یا پھر ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرے تو اس کے علاوہ علیزہ جب وہاں پہ آتی ہے تو اپنی چچی کے منعے کا بھی تذکرہ کرتی ہے اس کے بعد مسٹر ہگینز علیزہ کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور علیزہ جب وہاں سے چلی جاتی ہے تو مسٹر ہگینز مسٹر ہگینز کی والدہ ہوتی ہے وہ فریڈی چونکہ وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ فریڈی وہ رٹسٹ رکھتا ہے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے دیکھنے کے لیے آ سکتا ہے مسٹر ہگینز کہتے ہیں کہ اسے صرف علیزہ کے ٹیلنٹ سے مطلب ہے نہ کہ یہ کہ اس کے کان یا لباس بہتی خوبصورت ہے وہ دونوں سوچتے ہیں کہ اب وہ دونوں سے مراجی ہے کہ جو کرنل پکرنگ ہے اور مسٹر ہگینز وہ دونوں یہ سوچتے ہیں کہ شیکسپیر ایکسبیشن میں اسے علیزہ کو کیسے لے کر جائیں جبکہ مسٹر ہگینز دوبارہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور یہاں پہ ایکٹ 3 کا خاتمہ ہوتا ہے اب آپ کو یہ بتاتا چلو کہ ایکٹ اس ایکٹ میں کرنل پکرنگ اور مسٹر ہگینز کے کام کا اثر دکھائی دیتا ہے علیزہ پر کہ وہ واقعی علیزہ پر کچھ کام کر رہی ہیں جبکہ ہم ایک اور چیز بھی یہاں پہ اس ایکٹ میں دیکھتے ہیں کہ فریڈی کا علیزہ کی طرف جھکاؤ جو ہے اس سے جو love ہوتا ہے وہ اس چیز سامنے ایکٹ 4 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویمپول سٹریٹ جہاں پر مسٹر ہگینز کا گھر ہے سبھی مسٹر ہگینز کے گھر میں موجود ہیں علیزہ بھی وہاں پر موجود ہے اور جبکہ کرنل پکرنگ اور مسٹر ہگینز اسے علیزہ کو نظر انداز کر رہے ہیں علیزہ تھوڑی سی تھکی ہوئی ہے مسٹر ہگینز کے چپل لونڈ رہی ہوتی ہے علیزہ لیکن اسے وہ جو شود ہوتے ہیں چپل ہوتے ہیں وہ مل نہیں رہے ہوتے ہیں یہ سب لوگ ایک ڈینر پارٹی تھے واپس آئے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر سب ہی لوگ اور ایک اور بات بتاتے چلیوں کہ علیزہ اب اتنی تبدیل ہو گئی ہے کہ پارٹی میں موجود تمام لوگ اسے پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ وہی فلاور گرل ہے ہگینز اصل میں اپنے ایکسپیئینس پہ کہ وہ ایک کامیاب تجربہ پہ خوش ہوتا ہے کہ اس کا تجربہ کامیاب ہو گیا لیکن اس تجربہ سے تھک بھی گیا تھا کرنال پکرنگ کے بقول کہ وہاں پر علیزہ باقی تمام لوگوں سے بہتر دکھائی دے رہی تھی اچھی دکھائی دے رہی تھی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی علیزہ تھوڑے سے غصے میں ہے اور ہوتی ہے اور کمرے سے نکلتی ہے جبکہ ہگینز جاتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ میسیس پیئرز کو وہ کہہ دے کہ سبو اس نے اسے کافی پلانی ہے میسیس پیئرز کون ہوتی ہے یہ ان کی میڈ ہوتی ہے تو جو ہے ہگینز اب وہاں پہ دوبارہ اسی کمرے میں آتا ہے اور علیزہ سے چپلوں کے بارے میں پوچھتا ہے تو علیزہ کو جب چپل ملتے ہیں میسٹر ہگینز اسے کہتا ہے کہ اسے علیزہ کو کہتا ہے میسٹر ہگینز کہ اب اسے اوور ریاکٹ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے میسٹر ہگینز جو ہے وہ شادی کا مشورہ دیتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اس کی ماں میسیس ہگینز اس کے لئے کوئی اچھا لڑکا ڈھونڈ کر دے گی اور اب علیزہ کو شادی کر لینے چاہیے جس پر علیزہ اسے کہتی ہے کہ وہ پھول بیچتی ہے اپنے آپ کو نہیں بیچتی علیزہ کہتی ہے کہ اس سے تو اس بات کا بھی علمی یہ ہے کہ اس کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اس کے اپنے ہیں یا کرنل پکرنگ کے ہیں اور حتیٰ کہ علیزہ جو ہے وہ انگوٹھی جو میسٹر ہگینز نے اسے دی ہوتی ہے واپس کر دیتی ہے جس کو میسٹر ہگینز جو ہے وہ غصہ میں آتے ہیں اسے بڑا افسوس ہوتا ہے اور وہ اس انگوٹھی کو فائر پلیس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ علیزہ کو کہتے ہیں کہ اس نے میرا دل دکھایا ہے وہ اپنے کمرے میں اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور جاتے وقت مطلب غصہ جو ہوتا ہے تو زوردار طریقے سے دروازہ وہ تھڑام سے بند کرتے ہیں اس کے بعد علیزہ فائر پلیس پر بیٹھ کر انگوٹھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے یہاں پر ایکٹ فور کا خاتمہ ہوتا ہے اس ایکٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہگنز اپنے تجربہ میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس ایکٹ میں پتا چلتا ہے کہ علیزہ اور مسٹر ہگنز کے درمیان دیپر فیلنگز بھی ہیں لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو بتا نہیں پاتے اور یہاں پہ پتا وہ کچھ اس طرح چلتا ہے کہ علیزہ کے بارے میں کہ چونکہ وہ اس کے جانے کے بعد وہ فائر پلیس میں سے جب انگوٹھی جس اس سے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تو وہ خود بھی نادم ہوتی ہے کہ اس نے کیا کیا اس کے بعد ایکٹ فائیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر ہگنز اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئی ہے اور اس کی میڈ جو ہے آ کر اسے بتاتی ہے کہ کرنل پکرنگ اور مسٹر ہگنز نیچے آئے بیٹھے ہیں جو کہ پولیس کو بھی بولا رہے ہیں تو وہ میڈ جو ہے میڈ کو کہتی ہے جنہی علیزہ کو بتایا کہ جب تک اسے بولایا نہ جائے وہ نیچے نہ آئے مسٹر ہگنز سامنے آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ شاید علیزہ گھر چھوڑکا چلی گئی ہے تو اس پر میسز الفریڈ ڈولیٹل یہاں پہ سامنے آتے ہیں جو علیزہ کے والد ہوتے ہیں وہ فینسی کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے فینسی لباس پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اور وہ آکر مسٹر ہگنز کہتے ہیں کہ اس نے اس کی زندگی برباد کر دی ہے یہ سننے والی بات ہے کیوں جی کیونکہ مسٹر ہگنز نے خطوط لکھے تھے ایک شخص کو جس کا نام ایزرا ڈی ایزرا ڈی وان فلرڈ تھا ایزرا ڈی وان فلرڈ کو خط لکھے تھے جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ مطلب اس کے بارے میں کچھ بضا وضاحت کی تھی ایک لینٹ سے یہ تعلق رکھنے والے یہ آدمی وسیع کر کے کہ جب مطلب میں مروں تو میری ساری جائداد اسی بندے مطلب الفرڈ ڈو لیٹل کو دے دی جائے تو جائداد اس کے نام کر دی گئی لیکن اب الفرڈ ڈو لیٹل جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں اس امارت کی بجے اپنی پہلی والی زندگی سے بلکل خوش ہوں اور اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتا ہوں جبکہ مسٹر ہگنز جو ہوتے ہیں وہ ایکسکیوز کر دیتے ہیں منع کر دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوری اب آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی آپ اپنی بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتی کیونکہ اس نے علیزہ کو پانچ پاؤنڈز میں خریدا ہے علیزہ کے بلائے جانے پر وہ نیچے آتی ہے اور سب سے آرام سے بات کرتی ہے بلکل این اس طرح جس طرح مسٹر ہگنز نے اسے بتایا تھا یا پھر سکھایا تھا علیزہ ہگنز کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اس نے صرف یعنی مسٹر ہگنز نے صرف علیزہ کو زبان سے کھائی ہے مینرز نہیں سکھائے جبکہ کرنل پیکرنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ پیکرنگ نے ہمیشہ اسے ایک لیڈی کی ایسی ایسی سے جانا ایک خاتون ہے کہ فریڈی اسے محبت کرتا ہے اور روزانہ اسے خطوط لکھتا ہے جبکہ وہ ہگنز اور اپنے درمیان سماجی اور معاشری جو فرق ہے اسے بھول نہیں سکتی اس کے علاوہ علیزہ کہتی ہے کہ وہ اپنی ازادی کے لیے فریڈی سے شادی کر لے گی یا پھر فونیٹکس کی پروفیسر بن جائے گی اور یہاں پہ خاتمہ ہوتا ہے ایکٹ فائیو کا اور اوورال ڈراما کا یہاں پہ آن سٹیج ڈراما تو ختم ہجاتا ہے لیکن بعد میں اپی لاغ میں جی بی شاہ بتاتا ہے کہ میسٹر ہگنز ابھی بھی بیچلر ہے جبکہ علیزہ اور فریڈی نے شادی کر لی ہے اس کے علاوہ کرنل پکرنگ نے جو توفہ دیا تھا اس توفہ سے علیزہ جو ہے فلاور شاپ کھولتی ہے اس کے علاوہ کلارا ہل کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تو یہاں پہ ڈراما کا اختتام ہوتا ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جہاں لیٹریچر لور ہیں پلیز میری اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل